قائمہ کمیٹی کے ازلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی؟ سبائی وزیر قانون راجہ بشارت ڈی جی اور سیکریٹری فوٹ پر ورہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کی وجوہات بھی طلب آئندہ ازلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہدایت ایڈیشنل ایم ایس کو ہسپتال ملازم سے مساش کروانا مہنگا پڑ گیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن جنہ ہسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا بریگیڈیر اصد منیر کی خودکشی حیرت کی بات ہے احتساب ادارے لوگوں کو تظلیل کرتے ہیں تو ایسے واقعات تو ہوں گے ہی نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے زرداری صاحب کا کیس پنڈی منتقل کر دیا گیا کمر زمان کائرہ کی پیپلز پارڈی رہنماؤ کے ہمرا پریس کانفرنس شہر میں بچوں کے خواہ زیادتی اور قتل کے جرائم کم نہ ہو سکے سبزہ زاد میں سات سالہ آزان دکان پر گیا واپس نہ آیا مبغینہ زیادتی کے بعد قتل کر کے نالے میں پھینک دیا گیا ملزم دکاندار کے اعتراف جرم اور نشاندہی پر تلاش جاری آپریشن کو گھنٹوں گزر گئے نالے سے لاش برامت نہ ہو سکی والد کم سے لیٹھال گھر میں آہوزان کے دیرے مرے سات کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے تھانے سے نکار رہی ہے صرف گواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نائی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اعلا فضیر اعظم صاحب سے ایک زہرش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلق نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے بزدار سرکار کے دعوے ہزار ترقیاتی کاموں میں انتہائی سوس رفتار پنجاب حکومت آٹھ ماں میں ترقیاتی بجٹ کا پچاس فیصد بھی خرچ نہ کر سکی روا مالی سال کے لیے دو سو اٹس عرب روپے ترقیاتی بجٹ مقتص کیا حکومت نے چھہ ماں میں ایک سو پانچ عرب روپے خرچ کیے ایک سو تینٹیس عرب روپے باقی حکومت کا بیروکیسی پر جانب داری کا الزام بلوچستان اور خیبر پختون خاصے آلہ افسران کو پنجاب لانے پر مشاورت غیر جانب دار جونئر افسران کو اہم عہدوں پر ترقی دینے پر بھی خورت بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعوے دار سرکات میں بلدیاتی ادارے ہی نظر انداز بلدیا اسمالہ اور تاحال تیہتر کروڑ دس لاکھے فنڈ سے محروم فنڈ کی ادم پراہی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرمتی کام رک گئے محکمہ تعلیم بھی تبدیلی کا سفر کچھن ہو گیا کالوجیز کے لیے بھی فنڈ مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالوجیز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا پورے سے بجلی بنانے کا منصوبہ کیسے ٹھپ ہوا لاہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی سکینجل میں مزید انکشافات سامنے آگئے شہباز حکومت نے اپنوں کو نوازنے کے لیے منصوبے کو نیا رکھتے دیا غیر ملکی پروجیکٹ کو جان بوجھ کا ناکام بنایا گیا بغیر پیسے دیئے کورا اچھانے والی غیر ملکی کمپنی کو کھڑے لائن لگایا گیا ایم او یو کے مطابق متعلقہ کمپنی نے پینتیس ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنا تھی سرکاری خزانے کو ارب روپے کا نقصان پہنچایا سابق کمپنی مالک نے سب بتات گیا کرز لے کر ملک چلانے والے حکمرانوں کی تنخواہوں میں اضافہ بلا جواز ہے عراقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج چودری شیف سلیم ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواستائے تنخواہوں میں اضافہ کل ادم کرا دینی کی استدہ وزیراعظم کے ٹوئٹ کے بعد پنجاب حکومت کی پھرتیاں تنخواہ میں اضافہ کے بل میں ترمیم کر دی ترمیم شدہ بل سے وزیراعظم کی مراعات کی شک ختم کر دی گئی سپیکر کی تنخواہ میں بھی پچیس ہزارت کمی کر دی پورٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم کی خرابی صحت کا معاملہ نواز شریف کے بائے بازو میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کو بیاکہ کر دیا گیا جیل حکام کارکنان کے احتجاج کا پتا چلا سبر کا دامن نہ چھوڑیں نواز شریف کی کارکنان کو ہدایت کہتے ہیں جیل کی کوٹشی میں اللہ تعالیٰ پر تبقل ہے میرے دامن پر کرپشن یا بد انوانی کا کوئی داگ نہیں میری صحتیابی کے لیے دعاوں پر کون کا مشکور ہوں مرگی کے گوشت کو پھر سے پڑھ لگ گئے ایک دن میں 23 روپے کا اضافہ برائنر گوشت کی کیمت 218 سے 241 روپے کیلو ہو گئی سبز یاں سرکاری لسٹ پر سستی لیکن منڈیوں میں مہنگی سبز میرچ 196 کی بجائے 250 روپے کیلو میں فروغ 10 روپے والے آلو ڈبل کیمت پر فروغ پیاس 26 روپے کی بجائے 35 روپے کیلو بکنے لگا ٹرانسپورٹرز بھرتا مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا سبائی محقصب کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے اختیدار بھی مظاہرے میں شریک مول روڈ کو اسٹمبول چوک سے بند کر کے شدید نارے بازی سی ٹیو لاہور کا نوٹیس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی میں ٹرافک پولیس اور ٹرانسپورٹرز شامل موسم بتلا مسائل نہ بتلے گیس پریشر میں بہتری کے بعد سارفین کو آفر بلنگ نے کھیڑ دیا سوئی گیس کے ضائد بل آنے سے شہری پریشان گھریلو سارفین کے ساتھ ساتھ چھوٹے دکاندار بھی سر پکر کر بیٹھ گئے شہریوں کا محکمہ سوئی گیس حکام سے بل ایڈریسٹمنٹ کا مطالقہ قواجہ فرید روڈ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ٹوٹی سڑکیں ناکس سیوری سسٹم کی بہتری کے لیے منتخب نمائندوں نے مو پھیڑ دیا ٹوٹی سڑکوں سے پریشان دکاندار اپنے کاروبارٹ دوسری جگہ منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے پاکستان ریلوے کو خوشحال بنانے کا خواب ادھورا ملازمین تین ماہ کی تنخواہ سے محروم ٹی ایل اے ملازمین کی عدم ادائیگی پر ڈی ایس آفیس کے باہر سراپا احتجاج مظاہری نے دفتر کا داخلی دربا سابند کر دیا پورے پنجاب کی ذمہ داری اٹھانے والے اپنے حلقے کے مسائل سے بے خبر نکلے وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں پانی کی قلت کا سامنا اچھرا گنج بکش روٹ کے مکین باسا اور حکومتی نمائندوں کے قلاف سراپا احتجاج بن گئے ووٹ لینے کے بعد وزیر ہاؤسنگ غائب ہو گئے مسائل جوں کے تو ہیں علاقہ مکینوں کا شکوا سستا گھر اپنا گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اہم پیسٹرپ شہر لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا ہنجر وال، الڈی اے سٹی اور برکی میں گھر تعمیر ہوں گے عراسی ایکوائر کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر قور زلین تظامیہ نے اربن شجرکاری کا پلین جاری کر دیا نالکلی، نیلہ گمبت، مال روڈ کی خالی جگہوں پر شجرکاری کی جائے گی ہال روڈ، یکی گیٹ اور دہلی گیٹ میں بھی پودے لگائے جائیں گے شاہ احلم مارکیٹ تا، ڈرنگ محل چوک تا، گرین بیلٹ بنائی جائے گی یکی گیٹ میں آٹھ کنار پر اربن جنگل بنانے کا منصوبہ بھی زیرے غور دی سی لاہور سالیہ سعید کی زیرے صدارت اجلاس انتظامات کا جائزہ لیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنے مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے مطالبات پر عمل دارت مطالبات پر عمل دارت موسیقی